دی کلاس نیکس ہمارا تھیورم تھیورم نمبر 3 the right bisectors of the sides of a triangle are congruent ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جو right bisectors the right bisectors lines ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے right bisectors triangles کے right bisectors آپس میں congruent ہیں یعنی کہ triangle کے اندر جتنے بھی right bisectors ہیں وہ آپس میں کیا ہیں congruent ہیں یعنی کہ آپس میں equal ہیں تو given ہے ہمیں ایک shape triangle a, b اور c ٹھیک ہے a, b, c ہمیں given ہے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی اندر right bisectors کہ ان کون سے ہیں proof کیا کرنا ہے right bisectors a, b, b, c اور c, a جو ہے آپس میں کیا ہیں congruent اور construction میں کیا کیا ہے کہتا ہے draw کیا right bisectors کو a, b, b, c which meet each other at a point o جو کہ تینوں یہ جو right bisectors ہے یہ ایک دوسرے کو کہاں مل رہے ہیں point o کے اوپر مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب statement کی طرف اگر چلیں تو یہاں لکھا ہے o سے a تک کا distance اور o, a, and o, b کا distance آپس میں equal ہے اور اس پہ انہوں نے جو reason دیا ہے وہ دی ہے theorem number one کی کہ equal distance ہوتا ہے end points کا تو o سے a تک اور o سے b تک کا distance آپس میں equal ہے end points کا same o سے b تک اور o سے c تک کا distance equal ہے پھر o سے a تک اور o سے c تک کا distance آپس میں equal ہے ٹھیک ہے by according to the theorem number one ok theorem number one کی وجہ سے equal ہے جس میں ہم نے پڑا تھا کہ کوئی بھی point جو ہوتا ہے اس کا distance end point کے ساتھ equal ہوتا ہے اگر یہ ان تینوں points میں دیکھیں تو p o is the right bisector کس کا c اور a کا بھی right bisector ہے ٹھیک ہے اگر یہ c اور a کا right bisector ہے تو یہاں پہ کیا آگیا a b کا distance end of b c بھی آپس میں کیا ہے right bisector ٹھیک ہے اگر ہم نے ان تینوں point میں دیکھو na o common ہے تو o جو ہے و right bisector کس کا آگیا c a کا اگر c اور a کا right bisector ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ a اور b کا بھی ہے اور وہ b اور c کا بھی ہے right bisector right bisector right bisector clear ہوگی بات اور اس کے بعد ہم نے کیا لکھا ہے کہ hence the right bisector of the triangle and concurrent at o according to the point 4 and 5 clear ab this theorem کو میں آپ summarize کر کہ یہ بتاتی ہوں کہ اس theorem میں تھا کیا کہ ایک triangle abc اس کے اندر right bisector لیے گئے ہیں اور جو right bisector ہے آپ اس میں congruent ہیں اور وہ congruent کسی ایک point کے اوپر ہوں گے اور وہ point اس نے یہا دیا ہے o ٹھیک ہے اور o دیا برابر ہوتا ہے پھر o سے b اور c تک برابر ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ o سے a اور c تک کا distance اپر میں برابر ہے تو point o is the right bisector of c a اور a a a c t is 90 triangle بنا رہا ہے اس triangle میں پھر o b c کے اوپر بھی 90 کا angle بنا رہے پھر o جو ہے وہ a اور b کے اوپر بھی 90 کا angle بنا رہے تو یہ تینوں right by sectors وہ کہاں پہ congruent ہو رہے ہیں point o کے اوپر یہ تھا اس theorem کے اندر امید کرتی ہوں کہ آپ کو clear ہوا ہوگا اگر کسی چیز کی آپ ہوگر سمجھ ہے تو please message کر کے پوچھ جائے گا اللہ حافظ موسیقی